ہمیں ایک قیدی کو جب فانسی کی سزا سنائی گئی تو وہاں کے کچھ سائنسدانوں نے سوچا کیوں نہ اس قیدی پر کچھ تجربات کیے جائیں قیدی کو بتایا گیا کہ ہم تمہیں فانسی کی سزا کے مطابق فانسی دے کر نہیں بلکہ ایک زہریلے کوبرہ سامپ سے دسوا کر ماریں گے پھر اس کے سامنے ایک بڑا سا زہریلہ کوبرہ سامپ لایا گیا اور اس آدمی کی آنکھیں بند کر کے اس کو سامپ سے نہیں دسوایا گیا بلکہ اس کے جگہ دو سیفٹی پینے چکھو دی گئیں قیدی کی چند ہی سیکنڈ میں موت واقع ہو گئی پوس مارٹم کے بعد دیکھا گیا کہ قیدی کے جسم میں سامپ کے زہر جتنا ہی زہر تھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب سامپ سے دسوایا ہی نہیں گیا تو وہ زہر کہاں سے آیا وہ زہر دراصل اس کے جسم نے ہی صدمے میں جاری کیا تھا سائنسدان اس نتیجے پر پہنچے کہ ہماری ہر سوچ سے ہمارے جسم میں مصبت یا منفی طوانائی بنتی ہے اور وہ ہمارے جسم میں اسی کے مطابق ہارمونز دیار کرتی ہے یاد رکھیں کہ پچھتر فیصد پریشانیوں اور بیماریوں کی وجہ صرف ہماری منفی سوچی ہے آج انسان خود کو اپنی ہی منفی سوچ سے ختم کر رہا ہے پچیس سال کی عمر تک ہمیں یہ پرواہ نہیں ہوتی کہ لوگ کیا سوچیں گے پچیس سے پچاس سال کی عمر میں ہم صرف اس در میں جیتے رہتے ہیں کہ لوگ کیا سوچیں گے اور زندہ رہیں تو پچاس سال کے بعد پتہ چلتا ہے کہ کوئی ہمارے بارے میں سوچتا ہی نہیں یاد رکھیں زندگی بہت بڑی نعمت ہے بہت خوبصورت ہے اور بہت مختصر ہے اپنی سوچ کو ہمیشہ مسوت رکھیں تاکہ ہمیشہ صحت مند اور خوش رہیں